بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ایران میں حجاب کے معاملے پر زیر حراست ہلاک ہونے والی لڑکی محسا آمینی کی پہلی برسی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کو تائنات کر دیا گئے ہیں ایر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکون کا کہنا ہے کہ ایران کے مغربی صوبے کردستان میں محسا آمینی کی جائے پدائش پر سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موجود ہے دوسری جانی برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ نے انتیس ایرانی شخصیات اور آداروں پر پابندیاں آید کر دی ہیں جبکہ یورپی یونین نے چار ایرانی عہدے داروں کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا ہے کہ ایران کے عوام ہی اپنے ملکی قسمت کا فیصلہ کریں گے امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے پرعظم ہے جس میں اپنے مستقبل کی مقالت کرنے کی صلاحیت کی حمایت کے لیے مسائل فراہم کرنا بھی شامل ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب سمید چونتیس ممالکی فوجی مشکے برائٹ سٹار دوہزار تیس اقتتام پذیر خبر سائدھارے کی رپورٹ کے مطابق مصر کے محمد عجیب ملٹری بیس میں سعودی عرب سمید چونتیس ملکوں کی مشترکہ فوجی جنگی مشکے برائٹ سٹار دوہزار تیس اقتتام پذیر ہو گئیں اس حوالے سے سعودی آرمی ٹریننگ آتھارٹی کے سربراہ میجر جنرل آدل البلووی نے کہا ہے کہ سعودی فوجی دستوں نے مقررہ تمام حداف حاصل کر لیے خصوصاً بین القوامی سرحدوں کے تحافظ سائبر سیکیورٹی بحری امن مزاہر ڈیفنس آپریشن میں تعاون اور مشترکہ بین القوامی اسکری آپریشن کے نپال سے متعلق تجربات کا تبادلہ کیا گیا ہے انہوں نے اس سے قبل کہا تھا کہ مشترکہ مشکوں کا مقصد شریک افواد کے درمیان آپریشنل تصورات میں یک ثانیت لانے کے لیے ہم آہنگی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بڑھانا دہشتگردی اور گوریلا جنگ کے انصداد کی منصوبہ بندی اور سکیموں پر عمل درامت ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں سائفر خیز عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی عمران خان نے اپنے وکیل بیریسٹر سلمان سفدر کے ذریعہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں انہوں نے عدالت سے زمانت پر رہا کرنے کی استدا کی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ استغاثہ نے بدنیتی پر ممنی مقدمہ درج کیا اور مجھے بدنیتی سے اس منگھڑت مقدمے میں نامزد کیا گیا سودہ ستمبر کو افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بے ذابط گئوں و استغاثہ کے متدد تضادات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے درخواست زمانت مسترد کر دی یاد رہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے عمران خان کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی جج ابو الحسنات کی جانب سے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے اور عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے خلاف ناقابل تردیش شواہد کیس سے متعلق ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رحمہ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے پیسلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے محمد زبیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنے پروگرام کے مطابق اکیس اکتوبر کو پاکستان جائیں گے سپریم کورٹ پیسلے کے بعد مسلم لیگ نون کا اجلاس لندن میں ہوا نواز شریف کی واپسی پر ممکنہ قانونی مسائل پر غور کیا گیا ترجمال مسلم لیگ نون محمد زبیر نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی محمد زبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف واپس آگر محشد بحال کریں گے قبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں پیٹرول قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنوں کا اعلان پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنوں کا اعلان کر دیا امیرے جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے پیٹرولیم اصنوات میں اضافے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرولیم اصنوات میں اضافہ کر کے عوام کا جینا مزید مشکل بنا دیا ہے جماعت اسلامی بجلی اور پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی تحریک چلا رہی ہے سراج الحق کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر عوامی دھرنے دیں گے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس صورتحال میں خاموش رہنا موت ہے موت کا انتظار کرنے کی بجائے گھروں سے نکلے اور جماعت اسلامی کی تحریک کا حصہ بنیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یکرین نے روس کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا یکرین کا کہنا ہے کہ روس کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے یکرینی میڈیا نے روسی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یکرین کی فوج نے روس کے الہاق کردہ کریمیا میں ایک روسی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے یکرین کے فضائی دفاع نے جنوبی یکرین میں کریمیا کے اوپر گیارہ ڈرون مار کرائے یکرین کی فوج نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ اس نے مغربی کریمیا میں دشمن کے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مضائف سسٹم کو نشانہ بنایا یکرین کے ذرائع بلاغ نے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یکرین نے حملے میں ڈرونز اور یکرینی ساختہ بحری جہاز شکن مضائلوں کو استعمال کیا خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے صدر کا روسی مشرقی بید میں لڑاکہ تیاروں کے کارخانے کا دورہ شمالی کوریا کے صدر کم جنگ ان کا روسی مشرقی بید میں لڑاکہ تیاروں کے کارخانے کا دورہ کیا ہے روسی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان نے روس کے انتہائی مشرقی شہر کم سو مولسی کا دورہ مکمل کر لیا جہاں انہوں نے لڑاکہ تیاروں کے کارخانے کا معاینہ کیا روسی حکومت نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر کہا ہے کہ صدر کم جنگ ان نے سخوی لڑاکہ جہاز اور دیگر تیارے بنانے والے کارخانے کا معاینہ کیا ہے ان کے ساتھ روس کے نائے وزیر آزم بھی موجود تھے جو سنت و تجارت کے وزیر بھی ہیں اطلاعات کے مطابق شمالی کوریہ کے رہنماں نے ایک ایسیو تھرٹی فائل لڑاکہ تیاروں کی نماشی پرواز بھی دیکھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی پہلی خلاباز نیمرہ سلیم تاریخی خلائی مہم جو ہی کے سفر کے لیے تیار پہلی پاکستانی خلاباز نیمرہ سلیم اس سال اپنے خلائی سفر کا آغاز کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی سر ریچرڈ آر بنس کی بدولت خلائی مسافر نمبر چھے کا مقام حاصل کر چکی ہیں اور توقع ہے کہ ان کے آنے والی خلائی مشن کو وسیع بیمانے پر پذیرائی ملے گی نیمرہ سلیم خلا میں سفر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں ورجن گلاک ٹیک کے بانی خلا نور نے انتیس نومبر دوہزار باعث کو ان کی نشست نامزد کی تھی اور انہیں سفر کا پہلا موقع فراہم کیا جائے گا ورجن گلاک ٹیک ہولڈنگز نے بزابطہ طور پر انکشاف کیا ہے کہ چار فلائٹ پانچ اکتوبر دوہزار تیس کو شروع ہونے والی ہے گلاک ٹیک کے مشن میں تین نیجی خلابات بھی شامل ہیں جو تلاش اور مہم جوئی کے لیے اپنے مشترکہ جوشو جذبے سے متحد ہو کر اس منصوبے میں متنو پسے منظر اور ثقافتوں کا حصہ ڈالیں گے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی وزیر دفاع کے خلاف کرپشن الزامات کے تحت تحقیقات کا آغاز چینی حکام کی جانب سے چینی وزارت دفاع کے خلاف کرپشن الزامات کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا برطانوی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دس افراد نے تصدیق کی ہے کہ ایک وزشتہ دو ہفتوں سے منظر عام سے غائب چینی وزیر دفاع کے خلاف کرپشن الزامات کے تحت تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں عالمی خبر سائد آرے کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع فوجی ساد عثمان کی خریدداری کے معاملے پر کرپشن کے الزامات ہیں جبکہ ان کے علاوہ چینی فوج کے آٹھ آلہ افسران کو بھی شامل تفتیش کیا جا چکا ہے جو کہ دوہزار سترہ سے دوہزار بائش تک چینی وزیر دفاع کے ماتحد کام کر رہے تھے چینی وزیر دفاع اور دیگر آٹھ آلہ فوجی اہدداروں کے خلاف تحقیقاتی کاروائی فوج کی انتہائی طاقتور دسپلینری کمیشن کر رہا ہے برطانوی خبر سائد جنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی وزیر دفاع کی ایک خاتون ترجمان نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کر دیا جبکہ وزیر دفاع اور سٹیٹ کونسل بھی معاملے پر تفترہ کرنے سے گریزہ ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان